دوستو جانیساں ڈراما بہت زبردست ہونے والا ہے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا جب ٹیکنٹ ہو جاتی ہے لیکن نوشیر وان کو اس باتی بلکل بھی خوشی نہیں ہوتی یہ وہ باپ بننے والا ہے جب پہ کشمالا اور سرپراز ان مل کر دعا کو کافی علچن میں ڈلوا دیا ہے کشمالا تو اسے کہتی ہے کہ تو مغزنوی کو کبھی پہ اولاد نہیں دے پاؤ گی سرپراز دوبارہ سے دعا کی گھر میں آ جاتا ہے اور دعا سے محبت کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے دوستو ہی جانب جب نوشیر وان کو کشمالا بڑھکاتی ہے اور اس کو یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ سرپراز دوبارہ سے گھر میں آ گیا تھا اور دعا سے باتیں کر رہا تھا دعا آرام سے اس کی باتیں سن رہی تھی یہ باتیں سن کر نوشیر وان کو بہت ہی گستہ آتا ہے اور وہ دعا سے تفتیش کرنے پہنچ جاتا ہے جس پر دعا رونے لگ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ بات کیوں کر رہا ہے میرا سپراہ سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے مگر نوشنوان اس کی کسی بھی بات پر ایک ہی نہیں کرتا کشمالہ تو دعا کے بچے کی دشمن ہی بن گئی ہے وہ یہی دل میں سوچتی ہے اگر دعا کا بچہ اس دنیا میں آگیا تو نوشنوان تو اس کا غلام ہی بن جائے گا اور کشمالہ تو چاہتی ہے دعا تو اس دنیا سے چلی ہی جائے اور کزنوی میرے ہی جسے میں واپس میری زندگی میں آ جائے جب ڈاکٹر دعا کو ماں بننے کی خبر سناتی ہے تو دعا خوشی سے گزنوی نہیں نوشنوان کی طرف دیکھتی ہے اور نوشنوان کے مو پر ترہ بھی خوشی نہیں ہوتی نوشنوان ڈاکٹر سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس طرح کیا رکھوں گا ڈاکٹر کے جانے کے بعد دعا نوشنوان سے کہتی ہے اتنی بڑی خوش خبری ہماری زندگی میں آئی ہے مگر آپ خوش نہیں ہوئے آپ کے چہرے پر کوئی بھی خوشی نظر نہیں آ رہی حالت کہ اس خوش خبری کا صرف وہ بڑی بے سبری سنتظر تھا دعا نوشنوان کو کہتی ہے جب اس خوش خبری کے بارے میں اما سائی اور بابا سائی کو پتہ چلے گا تو وہ کتنے زیادہ خوش ہوں گے لیکن نوشنوان فراز اور کشمالہ کی باتوں سے پریشان تھا اور وہ انہی کی باتوں میں علچہ ہوا تھا وہ وہ باتیں سوچ رہا تھا جو کشمالہ اور فراز نے اس کے دماغ میں ڈالی تھی وہ اندر ہی اندر ان باتوں سے تڑپ رہا تھا دل رہا تھا مگر وہ کہہ نہیں پا رہا تھا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ ہے کیا جوٹ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا ان حالات اور ان حالات میں اپنے بچے کی بھی کوئی خوشی نہیں ہو رہی دوسری ہی جانب کشمالہ نفرت کی آغمیں اتنا آگے پڑھ جائے گی کہ وہ دعا کے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دے گی کشمالہ دعا سے کہتی ہے تم اس بچے کو لے کر زیادہ خوشنا ہو کیونکہ یہ دنیا میں آئے گا ہی نہیں دعا کشمالہ سے کہتی ہے آپ یہ کیا کہنے ہی ہیں آپ نے میرے بچے کے بارے میں اتنا گھلیا سوچا اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی اور یہ آپ کی ساری باتیں میں رزنبی کو بتا دوں گی وہ بہت گستے سے کہتی ہے کشمالہ کو آنے والی اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ساتھ پراسکر سے ان کے گھر آ جاتا ہے دعا سے ملنے اور وہاں کشمالہ ایک کوٹو گروپر کو پیسے دیکھتا ہے کسی ساری فکس اتروا لیتی ہے اور وہ ساری تصریرے نوشیروان کو سینڈ کر دیتی ہے جس کو دیکھ کر نوشیروان گزے سے پاگل ہو جاتا ہے اور دعا کو کچھ 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 کر آوازیں مارتا ہے اور دعا سے کہتا ہے تم آج پھر سرپراسیں ملی دعا نوشیروان کو سمجھاتی ہے کہ نہیں میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں میرا سرپراس کی کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ حویلی میں بار بار کیسے اور کیوں آ جاتا ہے میں نہیں جانتی کہ جہاں جہاں میں جاتی ہوں وہاں پر سرپراس کیسے آ جاتا ہے اس کو کیسے خبر ہوتی ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں کہاں آ رہی ہوں میرا یقین کیتی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے مگر نوشیروان نہیں مانتا دعا گستے سے کہتی ہے آپ سنی نئی باتوں پر یقین کرتے ہیں تو نوشیروان گستے سے پوچھتا ہے چلو ٹھیک ہے میں پوچھی لیتا ہوں کہ اس بچے کا باپ مون ہے دعا یہ بات سن کر شوق ہو جاتی اور چیز مار کر کہتے ہیں گزنوی کیا کہہ رہے ہیں آپ نوشیروان وہ بات کہہ دی کہ اس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوا تھا جب وہ پوچھتا ہے نوشیروان وہاں سے دعا کہ مجھے سافتا بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے تو دعا کہ تو پیرت علی سے جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نوشیروان گزنوی دعا پر اس حد تک بڑا اور گندل سام لگائے گا اس کے تو پیرت علی سے زمین نکل چکی ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو تسلیہ دے رہی کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا نوشیروان میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ تو مجھے آفر کر سب تو سسچ کیوں نہیں بتا دے دعا جو کہ نوشیروان سے کہتی ہے کہ میرا اس انسان سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے میں نہیں اس کو کچھ بھی سمجھتا تو پھر آپ کیوں اس طرح کی الزامات مجھ پر لگانے کی کوشش کر رہی ہیں نوشیروان بڑے گزر سے دعا کو کہتا ہے وہاں سرپراس آیا تھا میرے آفیس میں اور اس نے مجھے آ کر کہا ہے کہ تم دونوں ایک گزر سے شادی کرنا چاہتے ہو دعا کہتی ہے کہ میں اس مطلب کچھ نہیں جانتی نوشیروان کو یہ بات سننے کے بعد بہت گزر آ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نہیں جانتی تو پھر کون جانتا ہے تو ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو کہ مجھے میرے اس سوال کا جواب دے دو اور میرا سوال تم سے یہ ہے کہ تم جس بچے کی ماں بننے والی ہو جو بچہ تمہارے پیٹ میں جنم لینے والا ہے مجھے صاف سا بتا دو کہ یہ بچے کا باپ آخر کار کون ہے دعا کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ غزنوی پر بڑک اٹھتی ہے تو کیا ہوگا آگے آنے والی اپیسوڈ میں کیا دعا اتنا بڑا الزام برداشت کر پائے گی کیا دعا غزنوی کے ساتھ رہ پائے گی یا دعا نوشیرون کو چھوڑ کر چلی جائے گی اس طرح سے غزنوی کے سامنے سچائی آئے گی کہ دعا بے قصور ہے کیا نوشیرون غزنوی اس سچائی کا سامنا کر پائے گا یہ جانے کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ